بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپی ڈیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ میرا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ویڈیو اوپن کر لی تو ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کسے مکمل دیکھئے گا آج میرا جسم میری مرضی والوں کو جن کا یہ نعرہ تھا آج ان کو لائیو ٹی وی شو میں ان کے موں پر ایک زوردہ تماشا لگ گیا آج غریدہ فاروقی جیسی کا غرور آج خاند میں مل گیا آج بڑے بڑے سائنٹس جو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لیکچر دے رہے تھے کہ بچوں کو ناظرہ پڑھانا ان کے دماغ پر بوجھ ڈالنے کے مترادی پہ آج جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگا کر خجاب کو اتار پھینکنے کی بات کرتی تھی آج لائیو شوک کے اندر پاکستان کی ایسی بیٹی ایسی انکر پرسن نے نکاب اہڑ کر ان تمام لبرلز کے موں پر ایک زورد تماشا مار دیا کہتے ہیں جی کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا ایک بہت بڑی نحمت ہے بہت بڑی نحمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا تو وہ کم ہے اگر آپ ساری زندگی سجدے میں یہ گزار دینا تب بھی کم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا اس وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی اسلامی طرز پر گزارے ناظرین میں اپنے بشمار پروغام میں کہہ چکا ہوں بشمار پروغام کے اندر یہ کہہ چکا ہوں دپٹا کرنا یا نہ کرنا یہ ایک الانگ بات ہے لیکن دپٹے کا جو مقصد ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بتا ہونی چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دپٹا ہم نہیں کرتی جو دپٹا ہمارے سر پر رکھنے کی بات کرتے ہیں وہ عورت کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ہوا کیا میں کوشش کروں گا کہ میں وہ ویڈیو آپ کو اپنے اس سکرین میں دکھا سکوں وہ ویڈیو جو پارٹ ہے جو لائیو شو کا پارٹ ہے وہ پارٹ کس کا ہے وہ پارٹ سما نیوز انکر کیرن ناز کیرن ناز میری آئیڈیل ہے میں ان کے پروغام سنتا ہوں دارت سامن وہ میری آئیڈیل ہے میں جن طرح ان کا اپریشیٹ کروں آج کے دن وہ کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری صحابت کا مقصد مکمل ہو گیا کیونکہ میں نے صحابت انہیں کو دیکھا شروع کیرن ناز کو اب ناظرین ہوا کیا کرن ناز نے آج کے لائیو شو کے اندر جب آئی تو ان کے بال کھولے ہوئے تھے جو ہے وہ ایک دپٹہ ان کے ساتھ موجود تھا وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے انہوں نے پھر ٹیبل پر ایک سائٹ پر ہجاب رکھ دیا ہجاب رکھ دیا انہوں نے لیکچر دیا ان لیبرلز مافیا کو بائن ایم تو نہیں لیا لیکن لیبرلز مافیا غریدہ فاروقی لیبرلز مافیا میرا جسم میری مرضی کرنے والی اس کے بعد جو بڑے بڑے سائنٹس ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں یہ لیکچر دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ناظرہ نہ پڑھائیں بچوں کو ان کو ہجاب کرنا نہ بتائیں جی ان کے اوپر ہم زور ڈال رہے ہیں لیکن آج کرن ناز نے لائیو شو کے اندر یہ کہا کہ میں آج ہجاب پہنوں گی آج کی شو میں کیوں نہ پہنوں لیکن پہنوں گی اور بتاؤں گی دنیا کو کہ آج جب میں نے ہجاب پہن لیا ہے تو تب نہ ہی میرے خیالات بدلے نہ ہی میری آواز بدلی نہ ہی میری سوچ بدلی اور نہ ہی میری اہمیت بدلی آج بھی میں اکرن ناز ہوں آج بھی سماں ٹی وی پر بیٹھ کر میں پروگرام کر رہی ہوں آج اس قوم کی بیٹی کو میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بسنے والے مسلمان جن کے دل کے اندر رتی بھر بھی اللہ کا خوف ہے تشکیل مانے کہ آج اس بیٹی کو سلام پیش کر رہے ہوں گے یہ پروگرام میں ریٹنگ لیے نہیں کر رہا یہ پروگرام میرا کسی چیز کے لیے مقصد نہیں ہے آپ نے چینل سبسکرائب اس پروگرام کے لیے نہیں کرنا بشک نہ کیجئے شمار لبرلز مافیا میں پروگرام سن کر خوف کھائیں گے وہ کہیں گے کہ آج پھر ایک واقعہ ہو گیا آج پھر ایک سکینل بن گئے لبرل مافیا کو جو کہتی ہے نا کہ اسلام اسلام جو ہے ہمیں اسلام کے مترادل چلتی ہیں یہ آج ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کنن ناز نے لائیو شو کے اندر خجاب کر کے آج ان کے مو بند کر دی ہے آج ان کی بولتی بند کر کے رکھتی بولتی بند کر تمہارے جیسا تمہیں تکرنے کے لیے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ہی مرد ہے وہ ہے حلیل و رحمان کمر جنہوں نے لائیو شو کے اندر تمہاری بولتی بند کر دی لبرل مافیا کی اور آج اس قوم کی بیٹی کرن ناز نے لائیو شو کے اندر سما ٹی وی چینل پر ناظرین اس نے حجاب کیا مکمل حجاب اور کر بتایا کہ میں اسی طرح تھی جس طرح پہلی تھی میرے سر پر دپٹہ نہ ہو تب بھی میں اسی طرح کمفرٹیبل تھی میرے آج سر پر میرے چیرے پر حجاب ہے میرا چیرہ ڈکا ہوا ہے لیکن آج بھی میں کمفرٹیبل ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میری لہجے میری گفتگو میرے مقصد میں مجھے کوئی رکاورٹ نہیں ہے اور جو کہتی ہے نا کہ ہم حجاب پہلیں گی تو ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا ان کا مقصد ایک یہی ختم ہوگا کہ ان کی چیرے کی جو منحصت ہے ان کے چیرے کی اوپر جو میں مزید ایسے برے الفاظ ان لوگوں کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہا وہ لوگوں کی دکھے گی نہیں وہ اپنے چیرے کے نمائش نہیں کر سکتی ناظرین یہ چیز غلط ہے یہ چیز جو آج لیبروز معافیہ پاکستان اندر پھیلار ہے انشاءاللہ ہم کسی صورت ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم ہر محاصر پر ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی اور پاکستان کے اندر ہر بہن بیٹی کا فرض ہے وہ حجاب کر ایک نہیں کرتی تو میں اس چیز کے اوپر نہیں ہوں کوئی کرتا ہے تو ضرور کریں لیکن اس کی اہمیت اور اس کا مقصد پتا ہونا چاہیے اور اس قابلے میں کسی صورت شریک نہ ہو جو کہتی ہیں کہ حجاب ہمارے اوپر زبردستی پر نیا جا رہا ہے ہمیں حجاب نہیں کرتی ہمیں حجاب کے خلاف ہیں ناظرین اگر میں وہ ویڈیو دکھا سکوں تو ویلن گوڈ اگر نہیں دکھا سکا تو اس کے لئے میں معذرت خواہوں میں لنک دے دوں گا آپ جا کر وہ ویڈیو میرے افیشل پیپر دیکھ سکتے ہیں جا دیجئے گا اللہ حافظ